بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس پریزنٹس بابر حیات شو ناظرین پاکستان سوپر لیگ کا ڈرافٹ یعنی سوپر لیگ 2020 پی ایس ایل 5 پانچمہ سیزن پاکستان میں سارے میچز ہوں گے اور اس کے ڈرافٹ کی تقریب اب فائنلی خدا کر کے اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے اور ٹیموں پہ بعد میں بات کروں گا لیکن ارے بھائی پی ایس ایل والو پاکستان کرکٹ بورڈ والو تھوڑی پروڈکشن کی کوالیٹی کو تو بیٹر کرو بھائی کیا بیچ میں بار بار کبھی آواز آور لیپ ہو رہی ہے کبھی آواز بیچ میں سے غائب ہو رہی ہے کبھی کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں پونے پانچ بجے کا بتا کر کہ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تقریباً چالیس منٹ کے قریب لیٹ سٹارٹ کیا ہے آپ نے اور پھر بیچ میں it's a horrible production from whoever has produced this broadcast بیچ میں آواز کبھی کسی کی لو ہو رہی ہے کبھی کسی کی زیادہ ہو رہی ہے کبھی آواز آئی نہیں رہی اور جو transitions ہیں وہ بہت پور قسم کی تھی کہ ایک studio سے جب ہم جا رہے ہیں وہاں پہ live تو درمیان میں جو transition ہوتی تھی وہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی so production wise it was quite boring اور مجھے تو اس لیے بھی boring لگی کیونکہ جس team کو میں پہلے بائی دوے کرتا رہا ہوں اور آپ بہت سے لوگ اس کے fans ہیں one of the biggest franchise of PSL 2020 یعنی لاہور کلندر نے مجھے تو بہت disappoint کیا ہے اور میرے خیال میں اگر میں اپنے cricketing analytics کو ذہن میں رکھوں تو میرے خیال میں تین teamیں ایسی ہیں کہ جن کا جو مطلب اگر میں چار بھی نام دے دوں تو ٹھیک ہے میں اگر categorize کر دوں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں سب سے زبردست جو یہ draft گیا ہے that is of coita gladiators تھوڑا سا difference کے ساتھ ہم کراچی kings کو کر سکتے ہیں یہ بالکل ایک اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے overlap کر رہا ہے اور تھوڑا سی difference کے ساتھ ہی بالکل minor سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں point zero zero one percent والا جو حساب کتاب ہے وہ والا اسلام آباد یونائٹڈ اور پھر پشاور ظلمی میرے لیے جو top four teams بن گئی ہیں ان میں آپ اپنی پسند کے مصابق کسی کو اوپر کسی کو نیچے کر سکتے ہیں لیکن یہ خاصی tough teams بنی ہیں اور میرے خیال میں یہ top four teams جو ہیں وہ coita gladiators کراچی kings اسلام آباد یونائٹڈ پشاور ظلمی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ top four teams بنے گی جو آج کی میں نے دیکھی ہے بہرحال تی ٹوانٹی کرکٹ میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور کوئی ٹیم جو ہے وہ on board perform کر سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ کے decisions میں کوئی نہ کوئی logic ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے platinum category میں سو میلا تو لوٹ لیا کوئٹا gladiator نے جیسن روئے کو لے کر کے سب سے پہلی پکا انہوں نے بڑا زبردست فائدہ اٹھایا کوئیٹا gladiator نے جیسن روئے کو لے لیا کرس لن کو لاہور کلندر نے لیا میرے خیال میں یہ زبردست decision ہے کرس لن available players میں سے وہ ہیں جو مطلب top order کے اوپر آ کر کے hard hitting کرتے ہیں تو hard hitting batsman کی ایک کی ضرورت تھی ان کو obviously فخر زمان کے ساتھ انہوں نے rely کیا ہے already اس کو platinum player کے طور پہ انہوں نے اپنی ٹیم میں رکھا محمد حفیظ کو رکھا تو یہ پک تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہتر تھی ان کی بارال کرس لن کے بعد موہین علی کو جناب ملتان سلطان نے لیا اور مجھے اچھا لگا موہین علی ٹھیک ہے دیل سٹین میرے خیال بھی جو ساؤس رفیقہ میں لیگ ہو رہی ہے اس میں وہ top کے وکیٹ ٹیکر ہیں دیل سٹین اور باقی crowd pulling میں بھی بڑا important role play کریں گے پندی میں جو میچز ہوں گے اسلام آباد یونائٹیڈ کے دیل سٹین کو بال کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے ایلک سیلز کو جناب کراچی کنگز نے سیلیکٹ کیا ہے ایلک سیلز بھی ایک تگڑے بیٹس مین ہے اپنے ٹاپ آرڈر کو کراچی کنگز نے بھی مضبوط کیا ہے لیکن کیا بتاؤں آپ کو کہ گولڈ کیٹیگری میں ایک بڑا موقع آیا تھا لاہور کلندر کراچی کنگز گولڈ لے اڑا سارے کا سارا آگے ہم بات کرتے ہیں کولن انگرم کو اسلام آباد یونائٹی نے پک کیا جی کولن انگرم بڑا زبردست پلیئر ہے لیکن کولن انگرم بہت زبردست پلیئر ہے اور رائل روسو کو ملتان سلطان نے کیا ہے ملتان سلطان کی پک میں آپ کو بتاؤں لہور کلندر سے اس بار بہتر ہے مجھے زیادہ بیلنس ٹیم لگ رہی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور مجھے لہور کلندر بلکل ہی نیچے جاتی دکھائی دے رہی ہے کہ مجھے کیا اب بھی لہور کلندر کا فین رہنا چاہیے کیونکہ عجیب و غریب ڈیسیجنز ہیں کہ جناب سوہیل اختر کو ہم نے کپتان بنا دیا ارے بھائی ٹھیک ہے آپ کرکٹ کو پرموٹ کرو آپ جی ہم نے فلان کو لے لیا دلاور حسین ہمارا پروڈکٹ ہے محمد فیضان جو ہے ایک راجہ ہے وہ ہمارا پروڈکٹ ہے سارے اپنے پروڈکٹ آپ چلائے جا رہے ہیں تو جو آپ نے اچھی ٹیم سیلیکٹ کرنی ہے سارے لوگوں کو چانسز آپ دے رہے ہیں لیکن ایک میچ بھی جیتنا ہے نا بھائی تو میچ جیتنے کے لیے آپ میچ وینر چاہیے تو مجھے بہت زیادہ میچ وینر نظر نہیں آ رہے ہیں اگر آپ بات کریں جو اپنے ہیں فخر زمان کی تو ٹھیک ہے وہ میچ وینر ہے لیکن وہ آؤٹ آف فارم ہے سلمان بٹ کو آپ نے رکھا ویری گوڈ ٹیسٹ پلئیر پٹ ہی اس نا من ٹو بی پارٹ آف ٹی ٹوینٹی سکارڈ اور سویل اختر پچھلے میں سوائے ایک اننگز کے ان کی کوئی خاص اننگز نظر نہیں آئی تو ہم نے ان کو اپنا کپتان بنا لیا لینڈل سیمنز کی ایک سیلیکشن مجھے نظر آئی ان کی جانب سے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے لیکن بارال آگے دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا اور اب ہم آ جاتے ہیں جناب ڈائیمنڈ کیٹیگری تو ڈائیمنڈ کیٹیگری میں ٹوم بینٹن کو پشاور ظلمی لے گیا جی میرا بڑا فیوریٹ پلیئر ہے میں نے کیونکہ جو ٹی ٹوینٹی بلاسٹ ہے لازٹ یئر کا بابر آزم کی ویڈائی سے میں نے اس کو فالو کیا تو بینٹن کو بھی اس میں بیٹنگ کرتے دیکھتا تھا وہ پڑا ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے تو جناب پشاور ظلمی did a wonderful job here اور کولن منرو کو اسلام آباد یونائٹیڈ لے گئے جی لیٹلی وہ تھوڑا سا آؤٹ آف فارم تھے لیکن اب فارم میں واپس آرہے ہیں اور اب تیسرے نمبر پہ چلے گئے ہیں وہ جناب آئی سی سی کی رینکنگ میں کرس جارڈن کو کراچی کنگ لے آیا ہے کرس جارڈن ایک بہت تگڑا آل راؤنڈر ہے انگلینڈ سے تعلق ہے اور زبردست balling کے ساتھ زبردست lower order batsman بھی ہے تو کراچی کنگ well done بن cutting کوئٹا gladiator کو کوئٹا gladiator نے اپنی ٹیم کو مزید مضبوط کر لیا ہے he can ball he can bat he is a wonderful player to have in a t20 tournament اور ہم میں نے اس کو بن cutting کو بھی دیکھا ہے کھیلتے ہوئے اور he is a very famous player in international leagues zishan ashraf کو multan sultan نے pick کیا zishan اصرف یہاں پہ کھیل رہا ہے اچھا perform کیا ہے one of the top scorers تو ٹھیک ہے میرے خیال میں middle order میں ایک proper batsman کو لینا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ravie bopara multan sultan دوسری pick in کی یہ بھی بہت اچھی ہے بڑا balanced character ہے اور he's a good all rounder اور کسی بھی tournament میں اچھا perform کر سکتا ہے اور شویب مالک کو پشاور ظلمی نے لے کر کمال کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ شویب مالک اگر آپ کے tournament میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ شویب مالک کو اب فارم میں واپس آنا ہے اگر اس کو ٹی راؤنڈ تو گولڈ راؤنڈ کے اندر سمیت پٹیل کو لیا ہے لاہور کلندر میں یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے حالانکہ اتنا برا پلئیر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے رومان رئیس جناب اسلام آباد یونائٹڈ میں واپس آ گئے ہیں سوہل تنویر ملتان سلطان میں چلے گئے ہیں شرجیل خان کو گولڈ میں لے اڑا کراچی کینگز اور لیم ڈاوسن کو لیا جا سکتا تھا بائی دو لاہور کلندر کی طرف سے نہیں لیا گیا فواد ان کو پشاور ظلمی نے دوبارہ لے لیا اور اس کے علاوہ فواد احمد کو کوئیڈا گلیڈیٹرز نے عبدالناصر کوئیڈا گلیڈیٹرز سے یہ بیسک کوئیڈا کا لڑکا ہے اس کو موقع دیا اور ڈین لارنس جو ہے کراچی کینگز سے انگلینڈ کا کرکٹر ہے اس کے علاوہ فرزان راجہ اب دیکھیں نا یہ ایسے ناموں کو شامل کیا ٹھیک ہے بہت ٹیلنٹیڈ ہوں گے لیکن میچ پریشر نہیں ہے اتنے بڑے میچ میں کھیلنے کا پریشر نہیں ہے ان کو آپ نے ٹیم میں شامل کر لیا اس کے بعد دون پریٹوریس جو ہیں ان کو شامل کیا ہے پشاور ظلمی نے ساؤتھ افریقہ سے فیبین ایلن کو ملتان سلطان نے یہ سپنر ہے فرم ویسٹرنڈیز آدل امین کو جناب پشاور ظلمی نے ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے آل راؤنڈر ہے علی خان یو ایس اے کی ٹیم کے ہیں یہ کراچی کنگز کا حصہ ہوں گے اور جاہد علی کو لاہور کلندر نے سیلیکٹ کیا ہے جاہد علی بھی اچھا کلاری ہے سیکنڈ الیون میں کرکٹ کھیلی ہے سلور راؤنڈ میں زفر گوھر کو اسلام آباد یونائٹ نے لیا بہت اچھی پک ہے اسلام آباد یونائٹ نے دماغ سے پک کیا ہے زفر گوھر is a wonderful پک اور بن ڈنگ کو جناب لاہور کلندر نے لیا ہے بھی option ہے بلس بالنگ بھی کر لیتے بیٹنگ بھی کر لیتے تو یہ بڑا زبردست یوٹیلیٹی کرکٹر ہے رائٹ نو بہت مشہور ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں راحت علی پشاور ظلمی سے کھیلیں گے امید ایس ایس کراچی کنگ کا حصہ ہے اور عثمان قادر ملتان سلطان نے ان کو لیا ہے اور مشتاق وہاں پہ ہیں ٹیمل ملز ان کو لیگی کو پشاور ظلمی نے خوش دل شاہ کو ملتان سلطان نے اور اس کے علاوہ پرسنہ جو ہیں ان کو لاہور کلندر نے یہ واحد سی لنکن بولر ہیں فل سالت اسلام آباد یونائٹیڈ اور محمد رزوان کراچی کنگ لیٹس موف ٹو امرجنگ پلیئرز اور امرجنگ ان کے بارے میں بات کر چکا ہوں لیکن میرے خیال میں فیصلہ باد سے ان کا تعلق ہے فیصلہ باد ریجن کی طرف سے ان کو مصبع کو کوئی انفرمیشن ملی ہے کہ یہ بڑا ٹیلینٹی لڑکا ہے اس کے علاوہ روحیل نظیر پاکستان انڈر نائنٹین کے کپتان ان کو چنا گیا ہے پشابر ظلمی یہ بھی زبردست ہے اور امرجنگ پلیئر کی کٹیگری میں انہوں نے اپنا ایک دلاور حسین کو سیلیکٹ کیا ہے اور لاہور کلندر نے تو بس اپنے کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کیے جا رہے ہیں اور بلاول بھٹی کو سیلیکٹ کیا ہے جو ایک سپلیمنٹری راؤنڈ ہوا ہے اس میں گا وکٹ کیپر بیٹسمن یہ ایک اچھی پک ہے کچھ سمجھ میں آتی ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد یونائٹنڈ نے جناب آخر میں جاتے جاتے کمال کیا ہے اور وینڈر ڈسن کو انہوں نے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہے ساؤت افریکن زبردست ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے یہ بھی تو زبردست ہے جنوبی جو ویسٹرنڈین ہے ان کو بھی آخری اور عمران طاہر بھی آ گئے ہیں لیکن نہ تو ہمیں کوئی بڑا سری لنکن نظر آیا نہ ہمیں افغانستان سے کسی کھلاڑی کو پک کرتے ہوئے نظر آیا ہاشی معاملہ کو پک نہیں کیا گیا عادل رشید کو پک نہیں کیا گیا بڑے بڑے نام ایسے ہیں جن کو پک نہیں کیا گیا ریجیکٹ کر دیا گیا پلاچنم کیٹیگری میں شویب مالک تھے ڈاؤن گریڈ کر کے ان کو ڈائیمنڈ کیٹیگری میں لیا گیا اگین مجھے لگ رہا ہے کہ ڈرافٹ کا میلا جناب جن چار ٹیموں نے جیتا ہے میں نے وہ آپ کو بتا دی ہے وہ زیادہ بیلنس ٹیمیں ہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ممکن ہے کسی کو میں نیچے لارہا ہوں اس کو آپ اوپر لے کے جا سکتے ہیں بہت کم ڈیفرنس ہے لیکن مجھے اب کس کو سپورٹ کرنا ہے تھوڑا سب پوری ٹیمیں سامنے آ جائیں انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا میری فیورٹ ٹیم کون سی ہے آپ کے خیال میں آپ کو کس ٹیم نے خوش کیا ہے اور کس ٹیم نے مایوس کیا ہے اپنی رائے دیجئے کمنٹس کے سیکشن میں اور پاکستان سوپر لیگ سے مکمل طور پر آگاہ رہنے کے لیے بابر حیات کے ساتھ ساتھ رہیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پوچھ کر دیجئے اللہ حافظ